اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب لوگوں کو مس لٹریچر جانل پر ویلکم کرتی ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین مورڈنیزم این پوس مورڈنیزم تو آج جو ہے ہم ان کے ڈیفرنس کو دیکھیں گے سب سے پہلے مورڈنیزم کی بات کی جائے تو مورڈنیزم سٹارٹ ہوئی ہے 1870 کے اندر اور 1945 کے اندر جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو 1945 جب اند ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو ہے پوس مورڈنیزم مطلب ورڈ وارڈ ٹو کے ختم ہوتے ہی پوس مورڈنیزم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مورڈنیزم کی بات کی جائے تو مورڈنیزم والے کس چیز کو مانتے تھے یونیورسل ٹروت کو مانتے تھے لوجک اور ریزن کی اوپر جو تھے وہ بلیو رکھتے تھے مطلب یہ انلائٹمنٹ والوں کی جو تھنکنگ تھی اس پر جو تھا زیادہ ان کا فوکس تھا اور یہ جو پوس مورڈنیزم ہے یہ رییکشن ہے اگنس انلائٹمنٹ تھنکنگ اینڈ مورڈنیزم اب جو مورڈن پوس مورڈنیزم والے ہیں وہ نہ تو یونیورسل ٹروت کو مانتے ہیں نہ ہی وہ سبجیکٹیوٹی کو مانتے ہیں کیونکہ مورڈنیزم والوں کا ماننا ہے کہ اوبجیکٹیو اور تھیروٹیکل اور انلیٹیکل اپروچ ہونا چاہیے لیکن پوس مورڈنیزم والے جو ہیں وہ سبجیکٹیوٹی کی اوپر بلیو کرتے ہیں مطلب سبجیکٹیو اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو مطلب رائٹر کی ورک کے اندر ہوتا ہے وہ اس چیز کی اوپر بلیو کرتے ہیں اب جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس کے ڈیفرنس کو تو یہ ٹرم جو تھی پوس مورڈنیزم یہ سٹارٹ ہوئی تھی مطلب اس کو فرس ٹائم جو تھا وہ یوز کیا گیا تھا ایٹین سیونٹیز کے اندر اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد یہ سٹارٹ ہو رہی ہے پوس مورڈنیزم مطلب ورڈ وارڈو کے بعد یہ تو اس کو پہلے کیسے یوز کر لیا گیا اگر آپ نے ریڈر ریسپونس تھیری پڑھی ہوگی تو اس میں جو ورک تھا لویس روزن بلیٹ کا ورک جو تھا لٹیچر ایز ایکسپلوریشن وہ نائنٹین تھرٹی ایٹ کے اندر جو تھا اس نے لکھا تھا اور پبلش ہوا تھا اور جو ریڈر ریسپونس تھیری ہے اس کی بات کی جائے تو اس کو جو زیادہ تر ایمپورٹنس ملی تھی وہ نائنٹین سکسٹیز کے اندر ملی تھی جا کے تو اگر دیکھا جائے تو ایک مومنٹ کو فیم ملتے ملتے کافی دیر ہو جاتی ہے مطلب ایک مومنٹ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ضرور نہیں ہوتی جب وہ سٹارٹ ہو اس کو تبھی فیم مل جائے تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس تھیوری کو جو ہے فیم ملتا ہے تو اس جو تھیوری ہے جب اس کو فرس ٹائم جو تھا وہ یوز کیا گیا تھا تقریباً ایٹین سیونٹیز کے اندر ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر جیسے یہاں پہ اگزیمپل دی ہے جون وارکین چیمپمن کی جنہوں نے جو تھا اس کو واضح طور پر یوز کیا گیا تھا پوسٹ مورن سٹائل پینٹنگ اور اس کے علاوہ جو جے ایم تھومسن ہے ان کا جو آرٹیکل تھا نائنٹین فورٹیز کے اندر دا ہیبرٹ جنرل اس کے اندر انہوں نے اس ٹرم کو پوسٹ مورڈنزم کو جو تھا وہ یوز کیا گیا تھا اور یوز کیا گیا تھا اور اسکرائب کرنے کے لیے جو چینجیز تھی اٹیٹیوٹس کے اندر بلیوز کے اندر ان دا کرٹک آف ریلیجن اب یہاں پہ کرٹک دوسرا ہے سی آر آئی ٹی آئی سی والا نہیں ہے یہ کرٹک وہ ہوتا ہے جو کرٹی سائز کرتا ہے اور یہ کرٹک وہ ہے جو کرٹی سائز کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ایک کرٹن فارم میں ہو ایک پیج کی فارم میں ہو تو وہ جو ہے یہ والا کرٹک ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ٹرم ہے اس نے پوسٹ مورڈنزم کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ آرٹ کے اندر میوزک کے اندر لیٹریچر کے اندر اس کو جو ہے وہ اپلائے کیا گیا تھا اور یہ جو تھی وہ ریاکشن تھی اگینسٹ ارینج آف تینڈینسیز ان دہ امپیریلیسٹ فیز اف کیپٹلیزم کالڈ مورڈنزم اب یہاں پہ اس کو کیپٹلیزم کیوں کہا گیا ہے کیونکہ مورڈنزم والے جو تھے وہ کنسٹرکٹ کرتے تھے کوہرینٹ ورلڈ ویو کو مطلب لوجیکل اینڈ ویل آرگنائزڈ ورلڈ ویو مطلب ایک ویل آرگنائزڈ ورلڈ جو ہے وہ تب ہی بنتا ہے جب اس کے اندر کہلے کہ ایک لا ہو اور لا جب ہوگا اس کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوں گے وہاں پہ تو وہاں پہ جب لوگ کنٹرول کرنے والے ہوں گے تو اس میں جو ہے جس کے پاس پاور ہوگی اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا تو جس سے کیا ہوگا ایک ہائی اور لو والا جو ہے وہ ڈیفرنس کریئٹ ہو جائے گا تو یہ اس لیے جو تھا اس چیز کو انہوں نے کیپٹلیزم کا نام دے دیا ہے کہ جس کے اندر ایک ہائی کلاس کا اور لو کلاس کا جو ہے وہ ڈیفرنس کریئٹ ہو جائے گا اس لیے انہوں نے موڈرنیزم کو جو تھا انہوں نے ریجیکٹ کیا اور ان کو جو تھا انہوں نے فیز آف کیپٹلیزم کہا اور انہوں نے کہا اور ٹیپیکلی مارک بائی ریوائیول آف ہسٹوریکل ایلیمنٹس اینڈ ٹیکنیکس اور یہ جو تھا کہتے ہیں کہ یہ جو ریوائیول آف ہسٹوریکل ایلیمنٹس اینڈ ٹیکنیکس ریوائیول ہوتا ہے کس چیز کا ریبرت ہونا رکھ کر کس چیز کا دوبارہ آنا تو یہ کہتے ہیں ریوائیول آف ہسٹوریکل ایلیمنٹس اور ٹیکنیکس مطلب پوسٹ موڈرنیزم کی اندر جو ہے وہ ریوائیول ہوا ہے ہسٹوریکل ایلیمنٹس کا اور ٹیکنیکس کا اب جو ہے وہ ہم موڈرنیزم اور پوسٹ موڈرنیزم کی درمیان میں جو ہے وہ ڈیفرنس دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے موڈرنیزم جو تھی وہ سٹارٹ کب ہوئی تھی 1890s کے اندر اور 1945 کے اندر جو تھی انڈ ہو گئی تھی اور اسی طرح اگر پوسٹ موڈرنیزم دیکھا جائے تو پوسٹ موڈرنیزم والے تھے وہ کس چیز کے اوپر بیس کرتے تھے کہ جو وہ یوز کرتے تھے ریشنل اور لوجیکل آئیڈیاز کو کیا تھے کہ ریزنز اور لوجیک کے تھوہ ہی جو ہے وہ ہمیں نولیج جو ہے وہ گین ہو سکتا ہے پوسٹ موڈرنیزم والے جو تھے اس اپلیکیشن کو لوجیکل تھنکنگ کو جو تھے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو تھرڈ پوائنٹ ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو تھے اب یہاں پہ ہراریکل ورڈ یوز کیا گیا ہے مطلب ہراریکل کا مطلب وہ عرینج ان آرڈر اور رینک اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں آرڈر کے اندر ہو رینک کے اندر اس چیز کو آرینج کیا گیا ہو تو اس چیز کو نیچر آف نالج مانتے تھے اس کے علاوہ جو پوس مورڈن ازم والے تھے وہ بیس کرتے تھے ان آرککل یہ ہراریکل کے اوپر تھے یہ پوس مورڈن ازم والے جو تھے ان آرککل مطلب جس کے اندر ان آرکل ہوتا ہے جو without law اور without control ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو فور پوائنٹ ہے مورڈن ازم اپروچ واز اوبجیکٹیو تھی اوپجیکٹیو اینڈ اینیلیٹک اب مورڈن ازم والوں کی جو اپروچ تھی اوبجیکٹیو تھی اوبجیکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے اندر انسان پرسنل پوائنٹ شامل نہ ہو تھی روٹ مطلب جس کے اندر جو ہے وہ تھی ساتھ جو ہے اس کا concern نہ ہو اور hypothesis ہو and analytical یہاں پہ کہا گیا مطلب اس کے اندر جو اپروچ ایس کرتی گئی تھی اوبجیکٹیو تھی اینڈ 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 لیکن پوس مورڈن ازم والے جیسے اگر ہم اگزیمپل دیکھیں شرمن الیکزی تو وہ جو تھے وہ نیٹیو اماریکن تھے اور ان کی اگر پوائنٹ کی بات کی جائے تو ان کی پوائنٹ کے اندر جو تھے ان میں آٹو بائیوگرافیقل ایلیمنٹ جو ہیں ان کی پوائنٹ کے اندر ملتے ہیں مطلب سبجیکٹیو پوائنٹ ملتا ہے میں ان کی پوائنٹ کی اندر تو اسی طرح پوست مورنیزم والے جو سبجیکٹیو کی اوپر بیس کرتے تھے مطلب یہاں پہ جو مورنیسٹ والے ہیں وہ یونیورسل ٹرث کو مانتے تھے اب یونیورسل ٹرث کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک سینٹر کو مانتے ہوں پوست مورنیزم والے ہیں وہ اس چیز کو مطلب کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی یونیورسل ٹرث نہیں ہے وہ جو اگر آپ نے دیکھا ہوگا دیر ریڈا کا کونسپٹ جو تھا لوگو سینٹر سیزم والا سینٹر کا کونسپٹ تو وہ جو تھے اس چیز کو مانتے تھے کہ کسی چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا ہے جو ڈیر ڈیر ایک ڈیفرانس کی ٹرم دی تھی کہ اگر ہم کسی ایک میننگ پر کلک کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں میننگ مل جاتے ہیں اور انہی میننگ میں سے ہم کسی اور میننگ پر ایک کلک کرتے ہیں تو اس کے ڈیفرن میننگ مل جاتے ہیں مطلب ہمیں کوئی سینٹر نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی سینٹر ہے اس لیے جو پوس موڈر نیزم والے ہیں وہ کس چیز کو دیکھتے ہیں ان کی اندر جو ہے وہ ان کے لٹریچر کے اندر کس چیز ہم کیا چیز پا جاتی ہیں فرگمنٹیشن پا جاتی ہے پیروڈی پا جاتی ہے اس کے علاوہ ان کی وقت کے اندر پسٹک کے الیمنٹ پا جاتے ہیں اور بہت سارے جو لٹریری ٹیکنیک ہیں پوس موڈر نیزم والے جو ہیں وہ اپنی رائٹنگ کے اندر یوز کرتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے موڈرنیزم اٹیمپس ٹو کنسٹرکٹ آر کوہرینٹ ورلڈ ویو یہاں پہ کوہرینٹ ورلڈ ویو کا مطلب ہے ایک ویل ارگنائز فارم میں جس کے اندر ہم جو لاغ کریں لاغ کرنے کے لئے لوگ چاہیے ہوں جو کہ اس لا کو جو لوگ جو لا کو اس کو نہیں مانتے وہ لاگ کروائیں ان لا کو اور اس کے لئے کیا ہوگا ان لوگوں کے پاس کیا ہوگا کنٹرول ہوگا دوسرے لوگوں کی اوپر اور اس سے کیا ہوگا ایک ایک لوگ کا اور ہائی کا دیفرنس جو ہے وہ جو جائے جس کو جو پوس مورڈرنیزم والے کہتے ہیں وہ ایرہ آرٹ اور لیٹریچر ور کانسیڈر ایز ایونیک کرییشن آف آرٹیسٹ مورڈرنیز ایرہ میں جو آرٹ اور لیٹریچر تھا اس کو کانسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ یونیک کرییشن آرٹیسٹ کی لیکن پوس مورڈرنیزم ایرہ کے اندر کیا ہوا جو ڈومیننٹ چیزیں چیزیں ایمپورڈنٹ تھی کیا مطلب تھی چیزیں جو پرومیننٹ تھی میڈیا کے اندر ایڈوانسمنٹ آگئی تھی ٹیکنالوجی ٹیلیویزن اور ڈیفرنٹ جو کلے کمپیوٹر تھے وہ سوسائیٹی کے اندر تھے اور یہ ساری چیزیں جو تھی سوسائیٹی کے اندر ڈومیننٹ ہوچ کی تھی آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو کی سمجھ لگ گئی ہے تو ویڈیو کو شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ نہیں بھولنا آپ لوگوں نے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ